موسیقی اسلام علیکم ویورز آج کیچن لزت میں چکن انگارہ بنایا جا رہا ہے یہ بہت زیادہ دلشیس ریسپی ہوتی ہے اور یہ مغل دور کی ریسپی ہے جو کہ بہت زیادہ شاہی ریسپی ہے اس کو بنانی میں ہم نے بہت ہی ایزی سٹیپس کو فالو کیا ہے بہت کمپلیکیٹڈ ہے یہ ریسپی لیکن آپ بہت ایزی لی اس کو بنا لیں گے یہ فرمائشی ریسپی ہے جو کہ ہماری ویورز نے کہا ہے بہت بار کہ اس کو بنائیے تو آج ہم نے اسے تیار کیا ہے ہماری ایک بہت پیاری ویورز کے لیے جو کہ بینگلورز سے تعلق رکھتی ہے امید ہے کہ یہ پسند آئے گی آئیے کیچن لزت میں تیار کرتے ہیں اسے اپنے سپیشلٹی کے ساتھ سب سے پہلے ہم کچھ ڈرائی مسالے پیس کے تیار کریں گے 20 سے 15 ہم نے یہاں پر کالی ملچے لی ہیں آدیس میں جائیں گے لاؤنگ پانچ سے ساتھ اور ہم اس میں شامل کر رہے ہیں گرین کارڈا ہم یہ بھی ہم نے پانچ سے ساتھ کے ترمیان میں ہی لیے ہیں اور اس میں جائے گی دارچینی کا ٹکڑا 2 انچ کا اور اس کو سب کو ہمیں فائن پاورڈر بنائیں گے ویورز سب سے پہلے ہم میری نیشن کے لیے یہاں پر ایک پیس تیار کریں گے جس میں کہ ہم نے کارڈ ڈال دیا ہے یہ ہم نے سوکھا کارڈ لیا ہے اب 3 ٹی سپون دھنیا پاورڈر ڈالیں گے یہ بھونا ہوا دھنیا ہے اس کا کہ ہم نے پاورڈر کر لیا ہے 2 ٹی سپون زیرا پاورڈر جائے گا جو مسالہ بھی ہم نے تیار کیا ہے وہ ہم اس میں ڈال رہے ہیں گرم مسالہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا ان سب کو اچھی طریقے سے مکس کریں گے کرڈ ہم نے شامل کیا ہے 250 گرام بہت اچھی طریقے سے مکس ہو گیا ہے اور اب ہم اس کو ملا رہے ہیں چکن میں یہاں پر ہم نے 750 گرام چکن لیا ہے بہت اچھی طریقے سے اس کو دھو لیا ہے اور اس میں سالٹ شامل کر رہے ہیں اور اب ہم یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے میری نیشن کے لیے یہ اس میں شامل کریں گے اب ہم اس کو سموک دیں گے دیکھیں ایک دہکا ہوا کوئیلا ہم اس میں رکھ رہے ہیں اور اس پہ ہم تھوڑا سی آئیل ڈالیں گے اور اسے ایک گھنٹے کے لیے ہم ڈھاپ دیں گے میری نیشن ٹائم بھی اسی میں ہو جائے گا اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے ایک مکسنگ جار میں ڈال دیا ہے اور اب اس میں پانی نہیں ڈالیں گے ٹماٹر کا پانی اس کے لیے سوپیشنٹ ہوگا چلیے اب ہم چلتے ہیں مین ریسپی تیار کرتے ہیں چیکین انگارہ اس کے لیے ہم نے ایک پین میں 3 ٹی بل سپون آئل ڈالا ہے اور اس میں ہم نے 1 ٹی سپون بھر کے اگرہ کر لیسن کا پیس ڈالا ہے اس کو ہم سوٹے کر رہے ہیں اور اب اس میں میری نیشن ٹائم ڈالیں گے لیکن اس کا مسالہ بچا لیں گے پیسز اٹھا کے اسے ڈالیے آپ اس کے اس کے لیے ہمیں اسے تلنا ہے 5 منٹ کے لیے اسے پل فلم پر پکائیں گے اس کو ٹرن کیجئے تاکہ دونوں درس سے گلڈن براؤن ہو جائے گے 5 منٹ 5 فلم پر رکھنے کے بعد یہ کہ یہ شکل اس کی ہو گئی ہے یہ بلکل براؤن ہو گیا ہے اب دیکھیں اس میں میری نیشن کا مسالہ تھا اس میں ہم نے ریڈ کلر ملا دیا ہے تھوڑا سا اور اب ہم اس میں ڈال رہے ہیں ویورس اب ہم فلم کو کریں گے میڈیم آنکورڈ ہی ہم اس کو دو منٹ پکنے دیں گے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائے اندر تک دو منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم نے اس میں شامل کر دیا ہے پرائیڈ اونین ٹومٹوز پیسٹ اب اس میں ڈال لیں ہیں کشمیر ایمیج 2 ٹی سپون اگر آپ زیادہ تیکھا کھاتے ہیں تو اس میں اور ملائیے گا کیونکہ یہ بہت تیکھا کھایا جاتا ہے اچھی طریقے سے اس کو ہم میکس کریں گے دیکھیں مسالے شامل کرنے کے بعد دو منٹ آنکورڈ دوبارہ سے ہم اس کو پکنے دیں گے دیکھیں یہاں پر ہم گریوی کتنی ہم کو چاہیے اتنا پانی ڈالیں گے اسی وقت جو ہے آپ سالٹ بھی چیک کر کے ڈالیے ہمیں کچھ کم لگ رہا ہے اس لئے ہم اس میں تھوڑا سا سالٹ اور بڑھا رہے ہیں دیکھیں آپ کورٹ کر کے بلکل لو فلیم پہ ہم اس کو چھوڑیں گے تاکہ یہ پک جائے آپ دیکھ لیجے گا کھول کے اگر یہ پک جائے گا تو اس کو بند کر دیں گے گے اس کو دیکھیں فلیم کو ہم نے بند کر دیا ہے سیکنڈ سموکنگ اب ہم اسے دیں گے اور اس کے لئے ہم نے یہاں پر کوئیلا رکھ دیا ہے اور ہم اسے انگارہ بنا رہے ہیں ہارٹ کول کو انگارہ کہتے ہیں اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اسے چکن انگارہ کیوں کہا جاتا ہے کہ اس کے کیوں کہ اس میں ہم ہارٹ کول سے سموک دیتے ہیں اب یہ بہت اچھی طریقے سے دہک گیا ہے اب ہم اس کو رکھیں گے اس کے اوپر دیکھیں اس پروسس کو تھوڑا ایتیات کے ساتھ کیجئے اور اب ہم اس کو ڈھام دیں گے اس سراغ کو ہم نے بند کر دیا ہے سرف کرنے سے پہلے اس پروسس کو ضرور کرنا ہے اس موک دینا ہے اس کو تاکہ یہ چکن انگارہ بن کے تیار ہو جائے ویورس چکن انگارہ کو ہم نے یہاں پر ڈش آؤٹ کر دیا ہے بہت ہی اچھی کچھ بھو آ رہی ہے اس موک کی آپ بھی اس کو بنائیے بہت ہی آسان سٹیپس کے ساتھ میں یہاں پر تیار کیا ہے ورنہ بہت ہی زیادہ کمپلیکیٹڈ اس کی ریسیپی بتائی گئی ہے اس کو بنائیے مغلائی ریسیپی ہے یہ مغل دور کی اور اپنے ایکسپینسز ہمارے ساتھ میں شیئر کیجئے ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھئے اسلام علیکم